فلک حمزہ کے کہنے پر میڈیا والوں کو بلاتی ہے اور ان کے سامنے کبیر کے خلاف باتیں کرتی ہے کہ یہ جو کبیر بہت بڑا بزنس مین ہے اس نے مجھے کل طلاق دی ہے وہ مجھ پر بہت ظلم کرتا تھا اس نے مجھ سے میری بچی بھی چھین لی تھی اور فلک کی جس پاؤں پہ گھر ہی خود سے ٹھوکر لگتی ہے اس پاؤں پہ یہ اتنی بڑی پٹی باندھ لے گی اور میڈیا والوں کو دکھائے گی یہ دیکھیں کبیر نے مجھ پہ کتنے ظلم کیے ہیں مار مار کے میرا پاؤں بھی توڑ دیا ہے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا اس لیے میں اب یہ آواز اٹھا رہی ہوں برداشت کی حد ہوتی ہے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو کبیر اتنا اچھا بنا ہوتا ہے یہ بہت ہی ظالم انسان ہے یہ کبیر کے خلاف بہت زیادہ بکواس کرتی ہے کبیر جب اس کی یہ ساری باتیں میڈیا پہ دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور یہ کہتا ہے ابھی میں جا کے فلک سے پوچھتا ہوں اس نے میرے خلاف کتنی بکواس کی ہے آلیا کبیر کو روک لیتی ہے تم جاؤ مت وہاں تم جانتے ہو کہ وہ کتنی گھٹیا عورت ہے تم جاؤ گے وہاں پہ وہ کوئی اور تماشا کرے گی اس نے جو کہنا ہے اسے کہنے دو تم خاموشی سے بیٹھے رہو کبیر پھر اپنے کسی بندے سے کہتا ہے کہ تم جاؤ پتا کرو کہ فلک کی مدد کون کر رہا ہے وہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے میرے خلاف اتنی آگ اگل رہی ہے تو کبیر کا ملازم اسے بتائے گا کہ فلک کے ساتھ حمزہ صاحب تھے جب وہ میڈیا والوں کو انٹرویو دے رہی تھی تو حمزہ نوال کو بتائے گا کہ فلک کی یہ حرکت دیکھ لو اب وہ حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے تم حمزہ کو سمجھاؤ حمزہ اس دشمنی پہ اتر آئے گا مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں تھا نوال کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ حمزہ نے کیا حرکت کی وہ فلک کا ساتھ دے رہا ہے ادھر فلک کی بچی رو رہی ہوتی ہے یہ بڑے مزے سے اپنے موبائل پر لگی ہوتی ہے یہ کوئی پرواہ ہی نہیں کہ بچی رو رہی ہے نوال اسے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری بیٹی رو رو کے پاگل ہو رہی ہے جواب میں فلک بڑے سکون سے کہتی ہے ہاں آپ اسے اٹھا لیں آپ اسے سنبھال لیں یا پھر ملازمہ سے کہے کہ وہ اسے سنبھال لیں نوال فلک سے کہتی ہے فلک تم کیسی ماں ہو تمہاری بچی بلک رہی ہے اور تم کبھی مجھے کہہ رہی ہو کہ میں سنبھال لوں کبھی تم ملازمہ کے حوالے کر دیتی ہو تمہیں اپنی بچی کی کوئی پرواہ نہیں تو فلک بڑی لاپروائی سے کہہ دیتی ہے کہ آپی نوال بس کریں میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے میں ریس کرنے کے لئے جا رہی ہوں آپ ملازمہ سے کہیں کہ وہ بچی کو اٹھا لے گی مجھ سے اسے چھپ نہیں کروایا جاتا پھر نوال حمزہ سے کہتی ہے کہ حمزہ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی بلکل بھی امید نہیں تھی کہ تم اس کا ساتھ دوگے تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا اس نے تو ہماری عزت کا تماشا بنا دیا ہے اب اگر امیر کو فلک کی اس بات کے بارے میں پتا چلے گا وہ تو یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کر سکیں گی تم جانتے ہو کہ فلک کی اس حرکت کی وجہ سے خاندان والے ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں وہ فلک سے بھی کہتی ہے کہ فلک تمہیں یہ حرکت کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا اب ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اتنے میں فلک کی والدہ فلک کا یہ انٹرویو دیکھ لیتی ہے اور وہ بیمار ہو جائے گی اور وہ فلک سے کہتی ہے فلک تم نے یہ کیا کیا ہمارا سارے زمانے میں تم نے تماشا بنا دیا ہے تمہیں یہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا ادھر حمزہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اب بڑا مزہ آئے گا کبیر ہر طرف بدنام ہو جائے گا یہ اب کبیر سے ملنے جاتا ہے کہ اس کا ریاکشن دیکھوں اس کا ریاکشن کیا ہے پریشانی کی حالت میں وہ کیسا لگتا ہے حمزہ کبیر کے پاس جاتا ہے اس سے سلام لینے لگتا ہے تو کبیر اس سے سلام نہیں لیتا وہ کہتا ہے تم جیسے دوست سے تو بہتر دشمن ہوتا ہے جواب میں حمزہ کہے گا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کبیر کہتا ہے کہ تمہارے کہنے پہ فلک نے میڈیا میں میرے خلاف باتیں کی ہیں میں تمہیں ایک بات بتا دوں تم یہ جو کرتے پھر رہے ہو اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا جواب میں حمزہ کہتا ہے وہ تمہاری بیوی ہے تم اس پر اتنے ظلم کیوں کرتے ہو رو رو کے چلا رہی تھی وہ پہلے تم نے اس سے اس کی بچی چھین لی تھی اس کا خود یہ فیصلہ تھا کہ وہ میڈیا میں جا کے تمہارے خلاف باتیں کرے میں نے اسے کچھ نہیں کہا میں تو بس اس کے ساتھ گیا تھا کبیر حمزہ کو بتائی گا تمہیں فلک کے بارے میں معلوم نہیں وہ نہای تھی گھٹیا چلاک اور جھوٹی عورت ہے اس نے ہمارے گھر کو تو برباد کیا ہے اب وہ تمہیں اور نوال کو بھی ایک دوسرے سے دور کر دے گی ادھر نوال میں جب دیکھتی ہے کہ فلک تو بلکل بھی اپنی بچی کو نہیں سنبھالتی آلیا بھا بھی سچ بولتی ہے اس لیے وہ فلک سے کہتی ہے کہ تم جھوٹی ہو تمہیں اپنی بچی کی بلکل بھی پرواہ نہیں پھر تم کہتی ہو کہ آلیا بھا بھی کہتی ہے تم اپنی بچی کی حفاظت نہیں کرتی